میرے بہت ہی پیارے پیارے بہن اور بھائی سسٹر اینڈ برادرز اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا ریان ادنان کے چینل پر آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کوئی بھی آپ کو ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں چلیں ٹھیک ہے اب ہم اپنی ریسی پی شروع کرتے ہیں آج ہم سیمپل ڈال بنائیں گے ڈال ماش اور ڈال چنہ یہ بہت اچھی اور ایزی ریسی پی ہے اور بہت مزیگی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈال ماش ہے ڈال ماش ہے یہ دیکھیں یہ ایک پیالی ہے اور یہ ڈال چنہ ہے یہ آدھی پیالی ہے یہ پانی ہے ایک جگ ضرورت پڑی تو اور بھی ہم لے سکتے ہیں ویسے اسی میں ہو جائے گا ایک ٹیمارٹر یوز کریں گے اس میں ایک کا سیلڈ بنائیں گے پانچ چھے مرچے ہیں یہ سیلڈ کی بھی اس میں ہے اور اس کی بھی ہے ڈال کی تھوڑا سا ادھرک ہے تین پیاس تھوڑا سا لسن یہ مسالے نمک ڈیرڈے ٹی سپون ہلدی هاپ ٹی سپون میرچیں دو ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون چلیں جا ہم شروع کرتے ہیں یہ دیکھ کی ہے اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور چولا جلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پانی ڈال رہا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے بہت ہی آسان ہوتی ہے اور یہ جگہ سے بن جاتی ہے اب میں اس میں پیاس کٹ کر ڈالتی ہوں اور چنے کی ڈال ڈال کر تھوڑا سا پکائیں گے بعد میں ماش کی ڈال ڈالیں گے یہ اس میں پیاس ڈال دی اب ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں اب دیکھیں یہ تھوڑا سا لسن ڈالنا میں بھول گئی یہ بھی اس میں ڈال دیتی ہوں لسن ڈال دیتے ہیں اب یہ گرم ہو رہا ہے پانی تو یہ چنے کی ڈال میں نے دو سے تین پانی میں ڈھوئی ہوئی ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں پھر یہ ہاف گل جائے گی تو ماش کی ڈال ڈالیں گے اب ہم دیکھتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ماش کی ڈال ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو سے تین پانی میں ڈھولی ہوئی ساف ستری ڈال ہے اس لئے پانے سمیتی ڈال دیں گے یہ بھی میں ساف کر کے ڈال دی ہوں کوئی بھی چیز ضائع نہیں کریں گے اب ہم ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ساری ڈال دی ہے ضائع نہیں کریں گے کوئی بھی چیز اب اسے ہم پکنے دیں گے جب بلکل اچھی طرح پک جائے گی اور میش ہو جائے گی پھر یہ تیار ہے پھر اس میں ہم بھنگار لگائیں گے یعنی تڑکا دیں گے آلی لے لیں جو آرک کی مرگیں اب ہم بھنگار دیں گے ہم چیز ضائع ہوں پھر اچھول پھر اچھول چیز بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چار ٹیبل سپونڈ ہم نے آئل یگ گھی ڈال لیں جو بھی میں نے گھی ڈالایا اس میں یہ پیاس ڈال کے لائٹ سی پیم کر لیں گے پھر زیرہ ڈالیں گے چیزیہ توڈبک گھل کریں چیزیںٹ کے لائٹ سگی دیکھیں پھر زیرہ ڈالیں گے چیزیہے توڈبک گھل کریں لائٹ سپونڈ ڈالیں گے چیزشیہ پھر زیرہ پھر زیرہ اور تھوڑی سی ہم اس میں مرچیں ڈال دیں گے مرچیں ویسے میں نے کم ڈالی تھی دال میں تو اس کی وجہ سے بھنگار بہت اچھا کلر فل بنے گا چلیں یہ ہو گیا ہے میں ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ فائنل لوک تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزیدار اور یمی بنی ہے ساتھ ہم نے سیلت بنا لیا ہے سلاد گرمیوں میں سلاد بہت ضروری ہوتا ہے دوپہر کے کھانے میں تو آپ یہ تندور کی روٹی گھر کی روٹی چپاتی اور کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار اور ٹیسٹی لگے گی چلیں ملتے ہیں ریان اتنان کے چینل میں نیفس ریسی بی کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ